آزاد امیدوار بڑی تعداد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نون نے بھی ایک عادی نشیس پانس سے صبائی اسمبلی کی جیتی ہے جی بالکل اگر ہم دیکھیں تو جو فگرز جو ابھی تک یعنی ہمارے پاس جو غیر سرکاری نتائج جو ہمارے پاس اب تک یعنی موصول ہوئے ہیں وہ اس میں جو ہے تقریباً 30 سیٹس پر یعنی 29 کو تو کنفرم ہے اور 30 سیٹس پر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے انڈیپینڈنٹ یعنی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور جبکہ جو جنہیں کہا جاتا تھا کہ خیبر پختونخواہ کے جو سٹال وارڈس یا بڑے جو نام ہیں وہ ان میں سے کوئی ایسا نام ہم اب بھی نہیں لے سکتے کہ جس طرح اگر ہم کہیں تو اے این پی کے ایون جو ایمل ولی ہیں وہ اپنی ہی سیٹس سے جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں اسی طرح اگر ہم پرویس کٹک کی بات کریں جنہوں نے نئی پارٹی یعنی لانچ کی پی ٹی آئی پی کے نام سے وہ بھی اپنی ہی حل کے یعنی اپنے نہ صرف یہ کہ وہ نیشنل اسیمبلی بلکہ دونوں اپنے پروینشل اسیمبلی کی بھی جن سیٹس پر لڑ رہے تھے وہ ان پہ بھی یعنی وہ ہار رہے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو مولانا فضل الرحمن اور ان کے ساتھ ہی یعنی انہوں نے ٹانگ سے اپنے بیٹے کو جو یعنی وہ کٹسٹ کر رہے ہیں وہ بھی یعنی سیٹس اپنی یعنی وہ لوز کر رہے ہیں تو یہ جو سیچویشن جو سامنے آ رہی ہے پھر بڑی ایک فیملی ایک اور جو ہے وہ لکی کے جو فیملی ہے سیفاللہ برادران بھی جن کو کہتے تھے سلیم سیفاللہ وہ یعنی لوز کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے جو ہے شہر عوض المروض جو ہے وہ ان کو یعنی بہت بڑی لیڈ سے لے کر جا رہے ہیں پیشاور کی اگر ہم بات کریں تو ایک بالکل ہی یعنی جسے کہتے کہ وہ پہلے اتنا پولٹکس میں نہیں دی شاندانہ گلزار انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ بہت بڑے ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے یعنی جس میں سے یعنی ناصر موسیٰ زئی یا پی ایم ایل این کے رئیس خان وہ بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اس طرح کی وہ ریزلٹس جس سر انداز میں آ رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ عمر ایوب کے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی وہاں سے جا رہے ہیں غلام احمد بلور جو ہیں وہ یعنی لوز کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو عاصف خان یعنی آزاد امیدوار این اے یعنی جسے تھرڈی ٹو ہم کہہ سکتے ہیں یا جو ساب کا جو تھا این اے ون تھا وہ تک لوز کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے اگے تو بہت سی ایسے ریزلٹ یعنی وہ آ رہے ہیں کہ جس میں یعنی انیکسپیکٹیڈلی وہ ایسی یعنی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ اب تک یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں کہ صرف پروونشل اور پروونشل اسیمبلی کے اگر ہم سیٹس کی بات کرتے ہیں تو پروونشل میں ایک قسم کا آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوائے چند ایک جنگوں کے سب کی سب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کی یعنی خاتوں میں جا رہی ہے چوالیس سبائی اسیمبلی کی کے پی کی نشستوں میں سے کتنے پہ آزاد امیدوار آگے ہیں کیا پوزیشن ہے اس پر وہاں پر جی ٹوٹل چونکہ پینتالیس سیٹس تھی لیکن ایک سیٹس پر چونکہ وہ وہاں پر ڈیتھ ہوئی تو جس کی وجہ سے اب فورٹی فور کا الیکشن ہوا اس میں سے فورٹین ایسی سیٹس ہیں جس پہ مختلف پارٹیز آگے جا رہی ہیں دو کا بھی ریزلٹس بالکل ہی یعنی وہ ویدھلڈ ہوا ہوا ہے صفی اللہ گل بتائیے کہ آپ بات اپنی سامنے رکھ رہے تھے کہ اس پر جو سبائی اسیمبلی کی نشستیں ہیں جو قومی اسیمبلی کی نشستیں ہیں کی پی پر ان بھی کیا پوزیشن ہے جی اگر ہم سبائی کی بات کر رہے تو جنرل یعنی ایک سو پندرہ پر کنٹیسٹ ہونا تھا لیکن باجوڑ کی اور ایک کوہارٹ سے جو ہے وہ الیکشن پوسٹپون ہو گیا ہے دونوں پر ہی یعنی ڈیٹس کی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یعنی وہ پوسٹپون کرنا پڑا اب یعنی سیچویشن یہ ہے کہ اگر آپ باقی یعنی ایک سو تیرہ پروینشل اسیمبلی کی سیٹس کی بات کریں تو وہ اتنے بڑی لیڈ سے جا رہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی جیسے آزاد امیدوار جو ہیں وہی یعنی گورنمنٹ فارم کریں گے تو یہ ایک ایسی سیچویشن بن رہی ہے یا ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جتنے بڑے نام اگر ہم یعنی ایک سواتی کی بات کریں لاسٹ جنیور میں جو خیبر پختون خواہ سے یعنی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے ریزلٹ میں جو وزیر اعلی جو تھے وہ محمود خان وہ ایون جو ہے مشکل جو ہے وہ ساڑھے دس ہزار ووٹ جو ہیں ان کے اب تک یعنی وہ کاؤنٹ ہو پائیں جبکہ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار جو ہیں وہ مور دن یعنی ٹوینٹی فائف تھاؤزن یعنی وہ جا رہے ہیں یعنی ففٹین تھاؤزن کی لیڈ سے تو یعنی یہ وہ ریزلٹس آ رہے ہیں جس کو یعنی وہ توقعات نہیں تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے جن کے الگ الگ یعنی وہ ہوں گے الیکشن کے سیمبلز ہوں گے وہ اتنی بڑی تعداد میں آگے آئیں گے اور وہ اس طرح یعنی لیڈ کر رہے ہیں تو بہت یعنی انیکسپیکٹیڈ یعنی وہ چیزیں آ رہی ہیں اور اگر ہم یعنی انہیں کی باتیں کر رہے ہیں تو وہی پھر والی بات ہے کہ جو ہمارے زم ازلا ہیں وہاں بھی یعنی یہ سیچویشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے